پیارے حضور اگر مستقبیل میں جماعت کی کسی ملک میں اکثریت ہو جائے اور وہاں جماعت کی حکومت قائم ہو جائے تو کیا خلیفہ وقت اس ملک کی حکمرانی کریں گے؟ خلیفہ وقت روحانی پیشوا ہے وہ کہیں بھی ملک کی حکمرانی نہیں کرے گا مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رزوانِ یار خلیفہ وقت کا کام ہے روحانی ترپیت کرنا ایک ملک میں ہو جائے گی تو دوسرے ملک میں بھی ہو جائے گی تو دوسرا ملک ہے گا آپ سے تو میں اختلاف کاری نہیں سکتا خلیفہ وقت سے بیعت کی ہوئی ہے پھر تیسرا ملک ہو جائے گا چوتھا ملک ہو جائے گا تو یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا گورمنٹل سسٹم ہے یہ تو اپنا الہدہ ایک نظام چلتا جائے گا اور خلیفہ وقت سب کو روحانی طور پر گائیڈ کرنے والا ہوگا اس کو حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے قرآن کریم نے بھی یہ اس طرح کی ایک بات کہہ دی کہ اگر دو مختلف گروپ مسلمانوں کے یہ حکومتیں لڑ پڑے ہیں تو ان میں صلح کراؤ ملکے صلح کرائیں اور ان کی جنگ کو روکیں اور اگر وہ نہ روکیں تو سختی کریں اور جب وہ بعد آجائیں پھر ظلم نہ کرو انصاف سے قائم کرو اور ان کو اسٹیبلش ہونے دو اور یہاں مسلمان حکومتوں کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے کہ حکومتیں قائم رہیں گی اس زمانے میں جب قرآن شریف نازل ہو گیا تو ایک حکومت تھی حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد خلفہ راج دین کے زمانے میں ایک تھی پھر جو ملوکیت کا زمانہ بھی آیا بعد میں مسلمانوں میں تب بھی بڑی حکومت بڑا عرصہ تک ایک رہی اس کے بعد پھر چھوٹی جوٹی حکومتیں قائم ہو گئی لیکن یہ پیشگوئی تھی کہ حکومتیں اس طرح قائم ہو جائیں گی اس وقت روحانی پیشوا کے طور پر مسیم عبداللہ السلام آنے کے بعد جو خاتم الخلفہ ہیں خلیفہ وقت کا کام ہوگا کہ سب کو روحانی تربیت کرے روحانی طور پر گائیٹ کرے اور اگر کہیں آپس میں ان کے اختلافات ہوں لڑ لڑ پریں ہم سائے مزوری لڑ پڑتے ہیں نا ہم دو بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں تو پھر ان میں صلاح کرا دیں اے شخص تُو جا ہے ہماری